اسلام علیکم محمد عظم خان کا سلام قبول کیجئے اچھا آج ایک لیٹر پڑھتے ہیں جس سے ہم گریمر سیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ایک لیٹر سے سیکھیں گے یہ جو نیوز پیپر ہے وہ 11 جنوری 24 کا ہے ڈان نیوز پیپر ہے اس میں ایک لیٹر ہے ائر پولوشن اس میں رائٹر بتاتا ہے جب وہ لیٹر سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتا ہے اچھا یہ ٹینس کیوں استعمال کرتا ہے کیونکہ اس میں جو یہ ٹینس جو ہوتا ہے یہ پاسٹ سے کوئی ایکشن لے کے پریزنٹ میں لے کے آتا ہے یعنی پاسٹ میں کوئی ایکشن شروع ہے تو وہ ابھی پریزنٹ میں بھی آیا ہوا ہے اس کا جو افیکٹ ہے وہ پریزنٹ میں ہم محسوس کر سکتے ہیں تو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایکشن کے اوپر ہوتا ہے نہ کہ ٹائم کے اوپر ہوتا ہے حالانکہ اس میں ٹائم موجود ہے over the last few months لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ائر کوالیٹی پر ہے کہ ائر کوالیٹی جو ہے وہ ڈیٹوریوریٹ ہو چکی ہے پاس سے لے کر اب پریزن میں بھی اس کی حالت خراب ہے آگے لکھتا ہے رائٹر ائر پولوشن ایفیکٹس اور فیزیکل ہیلتھ انڈی انوائرمنٹ اٹ لارج پھر لکھتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ائر پولوشن ہے تو یہ ہمارے جو فیزیکل ہیلتھ ہے اس کو کیا کرتا ہے ایفیکٹ کرتا ہے ابھی جو ہمارے پاس ایفیکٹ ہے ایسے جو ہے یہ ہمارے پاس ووب ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ای سے ہوتا ہے ایفیکٹ تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ناؤن ہوتا ہے اچھا یہ ای والا یوشویلی ناؤن ہوتا ہے کبھی نہ کبھی ہم اس کو ایزے ووب بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہم استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم جلدی جلدی جو بیسک پوائنٹ سے اس کو سیکھتے ہیں اور یہ اس کا مطلب ہے انفلوینس کسی چیز کو یا کسی چیز سے اثر انداز ہونا انفلوینس ہونا پھر بعد میں لکھتے ہیں رائٹر پیپل شو ٹرائی ٹو ریڈیوز پولوشن ایز مچ ایز دیکن ابھی دیکھو اس نے اوپر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہے ابھی یہ سجیشنز دے رہا ہے تو سجیشنز جوئے ہم وہ دو طریقوں سے دے سکتے ہیں سجیشنز سجیشنز تو یا ہم جو ہیں سجیشنز جب ہم دیں گے تو اس کے بیسکلی دو طریقے ہیں انگلش میں ایک تو ہم موڈل سے دیں گے موڈلز ورب سے ہم دیں گے یعنی شوٹ سے دیں گے کوٹ سے دیں گے مائٹ سے دیں گے مسٹ سے دیں گے وغیرہ دوسرا جو ہمارے پاس طریق ہے تو وہ کنڈیشنلز کا ہے کنڈیشنل سٹرکچر ہم استعمال کر سکتے ہیں کنڈیشنل میں زیرو کنڈیشنل فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور میکس کنڈیشن لیکن زیادہ ہم جو دیتے ہیں وہ فرسٹ اور سیکنڈ سے ہم سجیشنز دیتے ہیں تو اب یہ سجیشنز کر رہا ہے کہ کیا سجیشنز کر رہا ہے کہ پیپل شوڈ ٹرائی ٹو ریڈوس پولیوشن ایز مچ از دیکن کے لوگوں کو جو ہے نا وہ پولیوشن کو کم کرنا چاہیے کتنا کم کرنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے کہ ایز مچ از دیکن اب ایز مچ ایز یہ سٹرکچر ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ٹو ٹنگز اور پیپل آر سیملر ان دا سیم وے جب ہم ایکویٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو ہم کیا کرتے ہیں ایز ایز کا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں ایز ایز کا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے درمیان ہمارے ساتھ وہ ایڈورب بھی آ سکتا ہے اور ایڈجیکٹو بھی آ سکتا ہے اور جو یہ پہلا ایز ہے تو یہ ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ایز ایڈورب کام کرتا ہے اس کے اندر پر ایڈورب بھی آ سکتے ہیں ایڈجیکٹو بھی آ سکتے ہیں اور یہ آخری جو ایز ہے تو یہ ایز پریپوزیشن بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور ایز کنجنکشن بھی ہم یوز کر سکتے ہیں پری پوزیشن ہم تب یوز کریں گے جب اس کے آگے والا حصے میں کیا ہو جب ناؤن ہو یا ناؤن یا رو ناؤن ہو اور کنجنکشن ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آگے والا جو حصہ ہے سٹرکچر ہے سنٹینس کا وہ پور ایک جملہ ہو ایک کلاس ہو تو تب یہ کنجنکشن ہوگا اچھا اور یہ ہم کس چیز کو جو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ فیکس ہم استعمال کرتے ہیں کہ دو چیز آپس میں برابر ہیں یا دو لوگ آپس میں برابر ہیں تو ہم یہ تب استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا نیگٹو اگر فارم دے گے تو ہم نیگٹو فارم میں کیا کرتے ہیں صرف نوٹ لگا دیتے ہیں نوٹ ایز اور باقی اے وہی سٹرکچر ہیں یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نوٹ اور نوٹ کے بعد آپ سو بھی لگا سکتے ہوں اے کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں پھر ایز لگا سکتے ہوں اور اس کے درمیان وہی ہمارے پاس ایڈ ایڈجیکٹیو آئے گا اور ایڈ ورب آئے گا ادھر بھی یہ سیم ہے آگے چلتے ہیں they should take they should take public transport or cycle to work instead of using personal vehicle again جو اس نے suggestion دیا ہے should کا استعمال کیا ہے the relevant authorities should also improve the means of public transport and invest in cleaner and modern machinery and equipment that produces less industrial waste اچھا again پہلے یہ دو statement میں کیا کرتے ہیں people's کو suggestion دے رہا ہے اب government کو suggestion دے رہا ہے کہ government کو جو ہے وہ relevant authority کو جو ہے public transport کو جو ہے improve کرنا چاہیے اور ابھی اس میں اس نے that بھی استعمال کیا ہے that جو ہیں آپ جو اپنے جو statement کے اوپر آپ comment دینا چاہتے ہوں تو آپ کس کے استعمال کرو یہ that اور یہ relative class بھی ہے تو صرف اتنا آج کافی ہے کہ یہ relative class ہے اور اپنے statement کے اوپر آپ جب comment دینا چاہو گے تو آپ that کا استعمال کر سکتے ہوں پھر moreover کا استعمال کیا ہے moreover ہمارے پاس جو ہے moreover یہ ایک link کرے اور mark کرے آپ اس طرح کیے سکتے ہوں moreover besides آپ کر سکتے ہوں آپ in addition to this use کر سکتے ہوں تو moreover it is important to organize awareness programs and induce a sense of responsibility towards the city among its citizens تو اس letter میں کیا تھا اس letter میں basically اس نے توڑا سا constructive criticism air pollution کے اوپر کیا ہے پھر اس کے نقصانات بھی بتائے ہیں accent tense پھر people کو suggestion کے logo کو suggestions دیئے ہیں پھر government کو suggestions دیئے ہیں اور اس میں اس نے کیا کیا ہے present perfect tense کے استعمال کیا ہے پھر اس نے comparison کیا ہے کہ ہمارے یہ ہمارے لئے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے compare کیا ہے as much structure سے پھر اس نے جو ہے شوٹ سے suggestions دیئے ہیں اس letter میں people کو logo کو مخاطب کر کے تو اس نے یہ کیا ہے اور یہ اس نے آخر میں بتائے کہ ہمارے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے شکریہ